بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشت اللہ تعالیٰ کے اماندار اور مکرم مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے اور ہماری نظروں سے غائب ہیں جنہیں اصلی صورت و شکل میں دیکھنا امبیہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت صرف امبیہ کو دی ہے ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے اپنے جدہ جدہ کاموں میں مصروف ہیں بعض جنت پر بعض دوزک پر بعض لوگوں کے اعمال لکھنے پر بعض روزی پہنچانے پر بعض پانی برسانے پر بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر بعض لوگوں کی حفاظت پر بعض روح قفص کرنے پر بعض قبر میں سوال کرنے پر بعض حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درد اور سلام پہنچانے پر بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر مصروف ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے یہ فرشتے انسان کی نسبت سب سے زیادہ عظیم مخلوق ہیں ان میں بعض فرشتے چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے ہوتے ہیں بعض فرشتوں کے پر دو دو ہوتے ہیں اور بعض کے چھے سو چھے سو پر بھی ہوتے ہیں فرشتے ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں ان کے جسم نورانی ہیں نہ وہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اکتیار کریں ہمارے ارد گرد لاتادات فرشتے موجود ہیں فرشتوں کو اللہ تعالی نے بہت بری قوت عطا فرمائی ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے لاکھوں انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورت ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے ان میں چار فرشتے بہت عظمت رکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائل علیہ السلام مہترم ناظرین قرآن پاک میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو مٹی سے جناتوں کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کی قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اللہ تعالی کی تمام تر تعریفیں ہیں آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی نے فرشتوں میں شادی بیعہ کی خاجت نہیں رکھی اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا اس کی وضاحت قرآن مجید میں حضرت سعیدنا عبراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے آپ علیہ السلام ان کے لئے گوشت لے کر آئے مگر انہوں نے اسے تلاول نہیں کیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیماری تھکاوت ایسی ہر چیز سے دور رکھا ہے اور وہ صرف اللہ کے عطاعت میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور بے شک تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں ہے یا آسمان میں ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے اور فرشتے سرکش کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں اور وہ دن رات اللہ کی تذویبیاں کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے اللہ ہم سب کو سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور پانچ وقت نماز بننے کی توفیق عطا فرمائے